اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی کے انٹرہ پارٹی الیکشن چیلنج کر دی ہے الیکشن کے نام پر دکھاوا کیا گیا اور دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی الیکشن کمیشن نئے انٹرہ پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دے اکبر ایس بابر نے ای سی پی میں درخواست جمع کرا دی پی ٹی آئی مشکل میں بلا خطرے میں ہے اسے بچانے نکلے ہیں الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ شفاف انٹرہ پارٹی الیکشن نہ کرائے گئے تو بلے کا نشان واپس لیا جا سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو پارٹی کو شدید نقصان پہنچے گا انہیں خود انٹرہ پارٹی الیکشن کا لدم قرار دے دینا چاہیے پارٹی کے کارکنوں کو انٹرہ پارٹی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا موقع ملنا چاہیے اکبر ایس بابر کی درخواست جمع کرانے کے بعد میڈیا ٹاک سابق چیرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے غیرشنی نکاح کیس میں چوزے گواہ کا بیان کلم بن سابق چیرمن پی ٹی آئی بشرا بی بی کے ساتھ کمرے میں چلے جاتے تھے میں کمرے میں جاتا تھا تو سابق چیرمن پی ٹی آئی گالیاں دیتے مجھے کہتے کمرے سے باہر چلے جاؤ خاور مانکہ کے مرازی محمد لطیف نے بیان کلم بن کرا دیا کیا سابق چیرمن پی ٹی آئے اور بشرا بی بی آپ کو کمرے میں ساتھ بٹھاتے تھے جج کجرت اللہ کا استفسار مجھے سابق چیرمن پی ٹی آئے اور بشرا بی بی ساتھ کمرے میں نہیں بٹھاتے تھے خوابت مانکہ کہتے تھے جا کر انہیں دیکھو گواہ کا جواب ڈیسٹرک این سیشن کورٹ اسلام آباد نے کیس کے قابل سماد ہونے یا نہ ہونے پر دلائل طلب کر لیے سماد آٹھ دسمبر تک ملتوی درخواست گزار وکیل جمعہ کے روز کیس کے قابل سماد ہونے یا نہ ہونے پر دلائل دیں گے سابق چیرمن پی ٹی آئے کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے کیس پر سماد کی ہم نے انٹرا پارٹی انتخابات کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا ہے اب اس کیس کو ختم ہو جانا چاہیے قانونی طور پر یہ معاملہ ختم ہو گیا کیونکہ پارٹی کا نیا چیئرمن آ گیا سابق چیرمن پی ٹی آئے کے وکیل کے دلائل آپ درخواست گزار کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ نئے چیئرمن کے خلاف بھی پیٹیشن دائر کرے چیف الیکشن کمیشنر کا مقالمہ آرڈر میں لکھ دیں کہ سابق چیرمن سزای آفتہ ہے وہ پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں رکھ سکتے درخواست گزار کا موقع سابق چیرمن پی ٹی آئے نے الیکشن لڑا ہی نہیں اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے چیف الیکشن کمیشنر کے ریمارکس ڈاکٹر اکتر علی شاہ کی زیرے صدار فیضابہ دھرنا کمیشن کا اجلاس نگران وفاقی وزیر فواد حسن فواد نے بیان ریکارڈ کرا دیا فواد حسن فواد نے بائیس دمیمبر دوہزار سترہ کے کابینہ اجلاس کے بارے میں اپنی معلومات شیئر کی فیضابہ دھرنا کمیشن کے صدار دکٹر اکتر علی شاہ نے فواد حسن فواد سے سوالات کیے ملک میں عام انتخابات کی جانب اہم اقدام وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو ستنہ اشاریہ چار ارب روپے جاری کر دیا الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے لیے بروقت رقم کی ادائیگی کی جائے گی اعلامیہ وزارت خزانہ الیکشن کمیشن کو دس ارب روپے جلائی میں جاری کیے گئے تھے سابق کابینہ نے بجٹ میں الیکشن کے لیے بیالس ارب روپے مختص کیے تھے وزارت خزانہ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو اب تک ستائیس اشاریہ چار ارب روپے جاری کیے جا چکے احتجاعت اور پور پر درش مقدمات میں زمانتوں کا معاملہ سابق شرمن پی ٹی آئی اور شاہ مکریشی کی زمانت کی درخواستوں پر سماد گیارہ دسمبر تک ملتوی جج ابو الحسنال زلکرنین کے رخصت پر ہونے کے باعث کاروائی نہ ہو سکی اسلامباد ہائی کورٹ نے ای ٹی سی کو زمانت کی درخواستے دوبارہ سننے کی ہدایت کی تھی بلوچستان ملکی معاشی ترقی کا مستقبل میں مہور و مرکز ثابت ہوگا بلوچستان ہمارا دل اور جان ہے اس کی ترقی کو ملک کی ترقی کا ناغذیر تقاضہ سمجھتے ہیں سولہ ماہ کی حکومت کے دوران سب سے زیادہ مرتبہ بلوچستان گیا دوبارہ موقع ملا تو بلوچستان سمیت پورے ملک میں دانش سکول قائم کریں گے شہباز شریف کی جعفر خان مندخیل سے ملاقات کے دوران گفت کو آئندہ آپ انتخابات ملک مستقبل کا تائین کریں گے دوہزار چوبیس کے انتخابات ملک کے لیے انتہائی اہم ہیں مسلم نے قنون کی کارکردگی کو حمالیہ سے انچی دکھائے دے رہی ہے قنون لکھ نے ملک سے نور شیڈنگ کا خاتمہ کیا نومر کو دفاع میراکس پر حملہ کر کے ملک کی سلامتی کو دعو پر لگایا گیا پاکستان میں شہیدوں اور آئین کی حرمت کو پامال کیا گیا لیگے رہنما احسن اقبال کی میڈیا ٹاک عام انتخابات کے لیے موضوع امیدواروں کا انتخاب قائد نون لیگ نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر سدارت نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہزارہ اور مالا کھنڈ میں پارٹی کے لیے امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا پارلیمانی بورڈ اجلاس میں مریم نواز احسن اقبال احساق ڈار اور دیگر پارٹی راخنما شریک کلیکشن ملتوی ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہلکا بندیوں پر جو عدالت جانا چاہتا ہے جائے نون لی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں اس لیے اتحاد میں شریک ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف ماضی میں بھی ایسے اتحاد بنتے رہے ہیں پاکستان میں اکثر باشاہت کی طرز پر حکمرانی ہوئی کمیٹمنٹ ہے ہماری حکومت آئے گی تو وعدے پورے کریں گے ملک میں تھوڑی بہت تبدیلی بے نظیر بھٹو شہید کی وجہ سے آئی پرشید شاہ کا سکھر میں تقریب سے خطاب مئیشت میں بہتری کے سمرات پاکستان سٹاپ مارکٹ میں نئی تاریخ رقم ہنڈرڈ انڈیکس سے چار سو باسٹ پوائنٹس اضافے سے باسٹ ہزار نو سو چھپن کی بلند ترین سطح پر بند امریکی کرنسی کی قدر میں مزید گراوٹ انڈر بینک میں ڈالر پندرہ پیسے سستا دو سو چوراسی روپے سنتیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت دو سو پچاسی روپے پچاس پیسے پر مستحقم سونے کے بھاؤ میں بھی اتار چڑھاؤ مقامی مارکٹ میں سونہ چار ہزار دو سو روپے سستا فیتولہ سونہ دو لاکھ انیس ہزار چار سو روپے کا ہو گیا پنجاب میں فازائی علوکی کے ڈیرے برقرار لاہور آزبی علوکی میں دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ایک و آئی ایک سو چورانوے ریکارڈ فازائی علوکی سے سانس لینا بھی محال لاہور کے بعد گراجی بھی سموک کی رپیٹ میں فازائی علوکی کی شرعہ ایک سو باون ہو گئی طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تضابیر احتیاط کرنے کی ہدایت ام دشمنوں کا ایک اور وار پشاور میں وارسک روڈ پر دھماکا بچوں سمیت سات افراد زخمی لیڈی ریننگ اسپتال منتقل دو زخمی بچوں کی حالت تشویشنا دھماکے میں چار کلو گرام بارودی مواد استعمال ہوا پولس حکام دھماکے کی سی سی ٹی بھی فوٹیج بھی سامنے آگئی نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر کی دھماکی کی مضمت زخمی بچوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت جنگی جنوب میں مبتلا اسٹرائیلی فوج کے ظلم کی انتہا دو سکولز پر بمباری میں پچاس سیزار فلسطینی شہید سیکرز زخمی سکولوں میں بیگر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی آدمی میڈیا کی رپورٹ اسٹرائیل نے زمینی جنگ کا دائرہ بھی جنوبی غزہ تک بڑھا دیا قانونل شجاہیہ اور رفا میں بھی فلسطینیوں کی پناہ گاہیں سکولز، سجارتی مال اور رہائشی مارٹوں پر بمباری اسٹرائیلی فوج نے غزہ سپریم کورٹ کی مالک کو بھی تباہ کر دیا ہسپیٹل اور ایمبولنس کو بھی نشانہ بنایا غزہ میں اسٹرائیلی ظلم و بربریت اروج پر سہونی فوج کے حملوں میں شدت دو روز میں آٹھ سو سے زائد فلسطینی شہید اب تک شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد سولہ ہزار سے بڑھ گئی اسٹرائیلی فوج کا چوبیس گھنٹوں میں ہماس کے سینکروں ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ اسٹرائیل نے مین فائبر روٹس کارٹ دیں غزہ میں لانڈ لائن موبائل اور انٹرنیٹ سرویس ایک بار پھر مؤقتل ہماس کا اسٹرائیل کو بڑا نقصان پہنچانے کا دعویٰ سے ہونی فوج کی اٹھائیس گارڈن کو تباہ کیا چوبیس گھنٹوں میں اسٹرائیلی فوجی ٹھکانوں ٹانکس کو میزائل اور مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا جڑھوں میں اسٹرائیلی فوج کا جان ہی نقصان بھی ہوا ہماسو کام اسٹرائیلی فوج کی اپنے مزید تین فوجیوں کے مارے جانے کی قصدی ہلاہ کے سٹرائیلی فوجیوں کی تعداد ستتر ہو گئی ہیرو آف ہیلی میجر محمد اکرم کا آج باون ماہ یوم شہادت انیس سو اکتر کی جنگ میں مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے جان کا نظرانہ پیش کیا محاذج جنگ پر جروت و بہادری کی تاریخ رقم کی وطن کی حفاظت میں جان نچھاور کر کے مثال قائم کر دی جروت و بہادری کے لا زوال کارنامے پر شہید کو عالی ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا وطن کے اس عظیم مجاہد کو افواج پاکستان چیمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی آر سرویسز چیف کا بھرپور خراج یقیدت شہید کے درجات کی بلندی کے لیے مساجد میں قرآن پانی مزار پر پروکار تقریب پھولوں کی چادر چڑھائی گئے وزیریانہ پنجاب محسن نقفی کی زیرے سردارت صوبائی کابینہ کا اجلاس لینر ڈائیونگ لائسنس کی فیز ساٹھ روپے سے بڑھا کر ایک ہزار روپے کرنے کی منظوری فیصلے کا اطلاع آگے ہکم جنوری سے ہوگا ایڈ ٹی وی ایس ٹی وی ای ایس وی لائسنس فیز کی شراب میں بھی اضافہ ہوگا امریکہ کینیڈا اور دیگر ممالک کے شہری آن لائن سو ڈالر ادا کر کے لائسنس بنوا سکیں گے خطے میں اُبھرتے ہوئے بحری چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مضبوط بحریہ انتہائی اہم ای ٹی آر ہوای جہاز کی پاک پاک بحریہ کے فضائی بیڑے میں شمولیت مستقبل میں اس طرز کے مزید جہاز فضائی بیڑے میں شامل ہوں گے نئے پیٹرل ائرکرافٹ کی شمولیت سے پاک بحریہ کی جنگ اور امن کے دوران سمندری نگرانی کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا امیر البحر ایڈمیرل نوید اشرف کا تقریب شکتہ